امداباد کی سڑکوں پر سینہ کی یہ گاڑیاں گجرات کیلئے راحت سے پہلے کسی افشکون کی آہٹ کی طرح ہیں دوہزار دو کے بعد پہلی بار امداباد کی سڑکوں پر لوٹی سینہ کی یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ پچیس اگست سے لے کر چھبیس اگست کی شام کے بیچ گجرات کی پولیس نے اتنا کچھ گواں دیا ہے کہ اب معاملہ اس سے سنبھلنے والا نہیں ہے ڈلی نے بھی سینہ اور اردسینک بلوں کو بھیجنے میں ذرا بھی دیری نہیں کی ایک مہینے سے گجرات میں ریلیوں کا سلسلہ چل رہا ہے مگر استیتی وہاں تب بھی نہیں بگڑی تب بگڑی جب پچیس تاریخ کی ریلی میں لاکھوں کی سنکھیا میں آئے کیوں ایسا ہوا ایک ایسے سمیہ میں جب پورے دیش میں بی جے پی کا راجنیتک نیانترن دکھ رہا ہے گجرات تو اس کے نیانترن کی بہتر پریوک شالہ ہے وہاں کیوں سب کچھ نیانترن سے باہر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ناؤسکار میں رویش کمار اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہاردک پٹیل کے پیچھے کون ہے تو اس سوال کا اگر ٹھوس جواب ہوتا تو اب تک مل ہی گیا ہوتا ہاردک پٹیل کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے ان کے پیچھے گاؤں کی غریبی اور پٹیلوں کی بیروزگاری ہے اٹکلوں سے جواب ملنا ہوتا تو راجنیتک دل ابھی تک دے چکے ہوتے اس لئے ہاردک کے پیچھے کون ہے کی جگہ فیلحال یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاردک کے کارن جو گجرات ہمارے سامنے ہے وہ کیوں ہے وہ کیا ہے ممبئی سے سورت پہنچے ہمارے سیوگی پرساد کاثے نے جب جلی ہوئی بسوں کو گننا شروع کیا تو صبح ایک ہی جگہ پر چودہ بسیں جلی ہوئی ملیں اس پل کے نیچے پل کے نیچے کرین اور دودھ کے ٹینکر کو پھونک دیا گیا پرساد کاثے جب شوٹ کر رہے تھے تب بھی کچھ واہنوں سے دھوان نکل ہی رہا تھا رات کو سہمے ہوئے لوگ ان جلی ہوئی بسوں کے ساتھ سیلفی لینے آ چکے تھے سورت کے کپودرہ سرسانہ تھانہ شیطروں میں کرفیو لگا رہا پولیس اور پردشن کاریوں کے بیچ بھاگا بھاگی چلتی رہی اس سورت میں کچھ دن پہلے پٹیل ایواؤں کی ریلی میں لاکھوں لوگ آئے تب بھی کوئی ہنسہ نہیں ہوئی سورت میں پٹیلوں کی آبادی دس لاکھ بتائی جاتی ہے یہاں کے پٹیل بہول علاقے میں لڑکے سڑکوں پر نکل آئے بسوں اور سرکاری امارتوں کو نشانہ بنانے لگے جوائن کمیشنر اور دو سپاہیوں کو بھی چوٹ آئی سورت کے سکول بودھوار کو بھی بند رہے گروہوار کو بھی بند رہیں گے ایمدہ باد نے ہمارے سہیوگی راجیو پاٹھک اور ابشیک شرما نے شہر کا راؤن لینا شروع کیا دونوں جب رانی پلاکے کی گجرات سٹیل ٹیوب کروسنگ کے پاس پہنچے تو وہاں دیکھا کہ پٹیلوں کی بھیڑ ریلگاڑی کو روک کر پٹری کو نقصان پہنچانے کا پریاس کر رہی ہے ہمارے دونوں سہیوگیوں کے لیے پاس سے ریکارڈ کرنا مشکل تھا اس لیوے نزدیک کی امارت کی چھت پر جا پہنچے جلدی ہی پولیس نے اپنی کارباہی شروع کر دی اور ٹکراؤ کی ستھی پیدا ہو گئی تب ہی پولیس کے نگاہ ہمارے سہیوگیوں پر پڑی اور ان کی طرف دی شیلنگ ہو گئے ہونے لگی اس کے بعد ابشیک اور راجی پہنچے پارکنگ میں کھڑی سبھی پچیس گاڑیاں توڑ ڈالی گئی ہیں ہمارے گھروں میں بھی گھس کر نقصان پہنچایا گیا ہے باپو نگر پٹیل بہول علاقہ ہے آپ جانتے ہیں کہ یہاں کی سوسائیٹیوں میں زیادہ تر پٹیل رہتے ہیں ایک اپارٹمنٹ میں 90 فشدی تک رہتے ہیں اگر دوسری جاتی کے لوگ رہتے ہیں تو وہ صرف اگڑی جاتی کے ہی ہو سکتے ہیں راجیب اور ابشیک کو کچھ جگوں پر لوگوں نے بتایا کہ پٹیلوں کی سوسائیٹی کو پولیس نے نشانہ بنایا ہے پچیس تاریخ کی شام جب جی ایم ڈی سی میدان سے پٹیل نوجوانوں کا ہجوم لوٹ چکا تھا تب وہاں انشن پر بیٹھے ساتھ آٹھ سو لڑکوں کو بھگانے کے لیے پولیس نے خدیڑنا شروع کر دیا لاتھی چلانا شروع کر دیا پولیس نے لڑکوں کو پیٹا ہی عام لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا میڈیا کی ٹیم پر بھی لاتھی برسائی گئی پترکاروں کو بھی مارا گیا پولیس کی کاروائی کا فیصلہ سرکار کے سطر پر تھا یا راجنیتی کے سطر پر اب کوئی نہیں بتا رہا ہے ہنسہ تو تب بھی نہیں بھڑکی جب گجرات کی مکہ منتری نے جی ایم ڈی سی گراؤن جا کر پاٹیداروں کا گیاپن لینے سے منع کر دیا ساب ساب کہا کہ سپریم کورٹ کی پچاس وزدی سیما کے کارن پٹیلوں کو آرکشن دینا سمبھب نہیں ہے پولیس کی کاروائی ہوتے ہی آدھے گھنٹے کے بھی تر احمدہ باد کے پٹیل بہول علاقوں میں ہنسہ بھڑک گئی رامول نکول باپو نگر نارنپورا اوڑھو کرشنانگر گھاٹ لوڑیا میں کرفیو لگا دیا گیا پٹیلوں اور پولیس کے بیچ ٹکراؤ کی خبر آنے لگی بیجے پی نیتا گووردن جڑافیا پولیس نے بھی کہا کہ پولیس بینا کسی کسور کے کئی لوگوں کو باپو نگر سے اٹھا لے گئی ہے ہاردک پٹیل نے بودھوار کو گجرات بند کا اعلان کیا تو سرکار نے انٹرنیٹ اور واتس اپ بند کر دیا اب ہمارے راجنیتک دلوں کو ٹھیک ٹھیک پتا ہے کہ واتس اپ کے ذریعے اپواہ پھلانے کا کام کتنا اثردار ہوتا ہے کل ملا کر بودھوار کو گجرات شاند تو رہا لیکن بنا سکاٹھا میں پولیس کی فائرنگ میں دو نوجوانوں کی موت ہو گئی اُدھر ایمدہ باد نے منگل بار شام ہوئی پولیس کاروائی میں گھائل پانچ نوجوانوں کی موت ہو گئی ہے پردھان منتری موڈی نے تورنس شانتی کی اپیل کی اور کہا کہ ہنسہ سے کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے پردھان منتری نے کہا کہ ہمیں مل کر اور بات چیت سے ہی سمادھان کھوجنا ہوگا گجنات کی مکت منتری نے پھر سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی لیکن ان کے نیواز کے آسپات سرکشہ بڑھا دی گئی ہے راجی کے گری منتری کا گھر بھی پچیس تاریخ کی رات جلانے کا پریاس کیا گیا ہاردک پٹیل نے بھی شانتی کی اپیل کی ہے انہوں نے پولیس پر بھی آروپ لگائے ہیں بی جے پی ادھیکش امید شاہ کا کوئی بیان نہیں آیا ہے اس بیچ لوگوں کے من میں کئی طرح کے سوال اٹھنے لگے ہیں جس کا جواب ہم آج جاننے کا پریاس کریں گے کئی لوگوں کے کوئی ایک کے من میں یہ سوال ہے کہ پٹیلوں کی لیے لڑائی آرکشن کے لیے نہیں ہے بلکہ آرکشن کو ہی ختم کرنے کے لیے ہے پارٹیداروں نے ایسے بیان بھی دیئے ہیں کہ OBC میں جگہ نہیں ملے گی تو آرکشن بیوستہ ہی ختم کر دینی چاہیے جی ایم ڈی سی میدان میں نوجوان پٹیلوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے لاکھوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا میں گجرات کے باہر کے نوجوان آرکشن کے خلاف لکھنے بولنے لگے آرکشن ویروہ دی سونڈ یوہوں کو لگا کی پٹیلوں کی ریلی کے بہانے پھر سے موقع آیا ہے کہ آرکشن کے خلاف بات کی جائے سمیدھان سبحہ سے لے کر آج تک آرکشن کے جن نیتاؤں کو کسی لوہا کا بنا مانتے ہیں ان میں سہاس ہی نہیں ہے کہ وہ آرکشن کے سوال پر نئے طریقے سے سوچنے کا پرستاؤ تک کر سکے صرف اتنا کہنے سے کہ وہ نئے طریقے سے سوچنا چاہتے ہیں ان کا راجنیتک وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے لہٰذا یہ دونوں دل جسے آپ کانگریس اور بی جے پی کے نام سے جانتے ہیں پندرہ بیس سالوں سے اپنے گھوشنا پترے میں سوڑنوں کو آرکشن دینے کی بات تو کرتے ہیں مگر سرکار میں آتے ہی انہیں چپی مار جاتی ہے یہاں تک کہ گجرات کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے گجرات اور کانگریس اور بی جے پی نے اپنے پروکتہ تک نہیں بھیجے یہ بتاتا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی ہمیشہ فیس بک اور ٹویٹر کے کمنٹ پڑھ کر راجنیتی نہیں کرتی ہے سوشل میڈیا کے آرکشن ویروڈیوں کو بھلے لگتا ہو کہ وہ ان دنوں ان دونوں دلوں کو چلاتے ہیں دوسری طرف ان آوازوں سے دلیت اور OBC سماج سترک ہونے لگا ہے گجرات کا دلیت تو ابھی چپ ہے مگر OBC نے آواز اٹھانے شروع کر دی ہے سمسیہ یہ ہے کہ پٹیلوں کے ساتھ شتریہ راجپوت برامن اور رگوونشی بھی OBC میں شامل ہونے کی مانگ کر رہے ہیں گجرات میں جگہ جگہ پر ہو رہی ان کی ریلیوں سے بھی OBC سمودائے زیادہ آشنکیت ہوا ہے رویوار کو وڑودرا کے ساٹھ گاؤوں سے آئے شتریوں نے بھی آرکشن کی مانگ کو لے کر 3 ستمبر کے دن ریلی کرنے کا پرستاو کیا ہے قریب 5000 کی سنکھیا میں شتریہ راجپوتوں نے گودھرا میں ایک ریلی نکالی اور کلیکٹر کو گیاپن دیا راجپوتوں کے اس ریلی میں پنچ محل مہی ساگر اور داہوت داہوت سے لوگ جمع ہوئے برامن سماج اور اگونشی سماج نے بھی آرکشن کی مانگ کو لے کر سوراسٹر کے امریلی میں ریلی نکالی ہے اس ریلی میں 30,000 کے قریب لوگوں کے شامل ہونے کی خبر ہے اور یہاں بھی کلیکٹر کو گیاپن دیا گیا ان ریلیوں کے جواب میں 23 اگست کو احمداباد میں تھاکور سماج نے جو OBC سماج ہے ایک ریلی کر دی تھاکور سماج بھی پٹیلوں کی طرح آرثی اور راجنیتی کی روپ سے بلشالی مانا جاتا ہے کئی ایسا تو نہیں کہ آرکشن ایک لوگ پریہ اور کارگر موڈل ہو گیا ہے اگر گجرات نے کوئی وکاس کا موڈل ہے یا تھا تو وہاں میریٹ اور برابری کے لئے تو سب سے ادھک موقع ہونے چاہیے تھے وہاں کے نوجوان آرکشن کے لئے کیوں مجبور ہوئے ٹھیک ہے پٹیل سمودائے نے گجرات اور ویدیشوں میں اپنی آرثی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں اور بدلے میں انہیں راجنیتی طاقت ملی ہے اب وہی سماج جو سب سے سمرید مانا جاتا ہے آرکشن ٹی مانگ کر رہا ہے جو سب سے امیر مانا گیا وہ آرکشن مانگے تو سوال آرکشن کو لے کر ہونا چاہیے یا اس امیری کی حقیقت کو لے کر تو پرائیم ٹائم میں ہم بات بھائی پٹیل جی ہیں پاٹی دار انامت آندولن سمیتی انامت آرکشن کو کہتے ہیں پارتیف شاہ جی ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آپ نیدیشک ہیں سینٹر فور میڈیا اینڈ الٹرنیٹیو کمیونکیشن کے آپ گجرات کے بارے جانتے ہیں پڑھتے لکھتے رہے ہیں یوگین جی آپ راجنیتی شاستری بھی رہے ہیں میں آپ کے پاس یہ آنا چاہتا ہوں کہ جو سمودائے ایک اسی کے دشک میں آرکشن ویرودی سمودائے کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اکیس وی صدی کے دور میں جب لگا کی راج نیتی اور خاص کا نریندر موڈی کے اُبھار کے بعد کی جات پات اور سے اُوپر اُٹھ کر کسی راشتری ایک تا میں بندھتی ہوئی گندھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسی گجرات سے پٹیل سمودائے آرکشن کی مانگ کر رہا ہے یہ ایک پولٹیکل سٹنٹ ہے کسی کی شرارت ہو سکتی ہے یا آپ کسی اور نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں رویش اس کا وشلیشن کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات ہمیں درج کرنی چاہیے چاہے یہ سٹنٹ ہو چاہے یہ راجنیتی دوارہ پریریت ہو چاہے یہ صحیح ہو یا غلط ہو اس دیش میں پردرشن کا اور اپنی مانگ ماننے کا ایک بنیادی ادھکار ہے اور جو کچھ ہمیں میڈیا سے پتا لگا ہے کل کی اس ریلی کے اندر جو لوگ تھے وہ آکرامک نہیں تھے بھاشا جو بھی ہو ہنسا ان کی طرف سے شروع نہیں ہوئی تھی یہ سارا کچھ شروع ہوا جب پولیس نے انت میں اس کے اوپر ایک طرح سے حملہ بولا اس کو کے اندر کوئی میٹنگ نہیں ہو سکتی جہاں سرکار کی آلوچ نہ ہو تو یہ تو بلکل بنیادی لوک تانترک حاکوں کا حنن ہے جس کے لیے گجرات کی سرکار پرشاسن پولیس کو جمعبار ٹھہرائے جانا چاہیے پہلی یہ چیز دوسرا آپ نے جس ویڈمبنا کی طرف دھیان دلایا وہ ویڈمبنا کی بل گجرات میں نہیں آپ دیکھ چاروں طرف یہ ہو رہا ہے مہاراشتر کے اندر ماراتھا اتر پردیش حریانہ اور راجستان میں جات اور گجرات کے اندر پاٹی دار وہ سب کسان سمودائے جو اپیکش شاکرت سمپن مانے جاتے ہیں امیر جیسا شبد میں استعمال نہیں کروں گا لیکن گاؤں کے اندر اپیکش شاکرت اوپری طبقہ ہے وہ آج اپنے لیے او بی سی آرکش مانگ رہے ہیں جو کی جاہر اٹھ پٹا لگتا ہے لیکن اس سے یہ نشکرش نکال لینا کہ انہیں کسی طرح کوئی سمسیا ہی نہیں ہے اور بیکار کی چیز کو طول دیا جا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے ہو یہ رہا ہے رویش کہ ان کی ایک سچی سمسیا ہے لیکن سمادھان غلط نکل رہا ہے سمسیا یہ ہے کہ یہ سارے کرشک سمدھائے ہیں اور اس وقت کھیتی کسانی کا سنکٹ اتنا بھاری ہے چاہے وہ مہاراشتر میں دیکھ لیجئے گجرات میں پورے دیش بھر کے اندر کھیتی سے آپ کو ایسی آمدنی نہیں ہو سکتی جس سے آپ مدیم ورگ تو چھوڑی تھوڑا سا بھی آپ ایک ڈگنیٹی کی جندگی جی سکیں عجت کا جیون جی سکیں وہ حاصل نہیں ہوتا ہے اور اس لیے ان کے اندر ایک چھٹ پٹا ہٹ ہے کھیتی کا سنکٹ ہے جس کا کوئی سما دھان نہیں ہے گاؤں کا جو پریوار چاہے وہ پارٹی دار ہو کوئی بھی ہو پر میرا یہیں ایک سوال ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کھیتی میں صرف پٹیل ہیں اور آپ نے سمپنتا کی بات کی لیکن اس سماج کا ایک بڑا حصہ امیر تو ہے وہ میڈیسن سکوئر میں دیکھتا ہے ہیرا کے کمپنیوں میں دیکھتا ہے اور گجرات کے جو پرائیویٹ انسٹیٹوٹ ہیں سکشن سنسطان ہیں ان کے مالک زیادہ تر وہی ہیں تو وہ ہم انکار نہیں کر سکتے بینا آرکشن کے مکھمندری ان کی جاتی کے ہیں ایک پہلو یہ ہے اور دوسری جاتیاں بھی تو ہیں مطلب جو کھیتی کرتی ہیں وہ بھی پرباویت ہوئی ہوں گی سنکر سے مہاراستر میں بھی گجرات میں بھی اور یو پی میں بھی تو وہ بھی آرکشن کی مانگ کرتی یا وہ بھی دوسرے طریقے سے اتنا اگر آندولن کے راستے پکڑتی پر تو نظر تو نہیں آتا سر رویش بھائی یہ جو سنکٹ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تو پورے کھیتی کا سنکٹ ہے سب لوگ پر بھاویت ہیں لیکن یاد رکھئے کہ کھیتی والے سمودائے ہیں ان میں سے اب یہی چند انہی جاتی ہیں بچی ہیں جن کو OBC آرکشن نہیں ملتا باقی سب کو مل رہا آرکشن تو ایک جو صحیح سمسیہ ہے سمسیہ ہے کہ کھیتی سمسیہ کا سمادھان آرکشن سے ہو جائے آرکشن سے کوئی سمادھان نہیں ہوگا کیونکہ اصلی سمسیہ ہے کھرشی کو ٹھیک کرنا ہوگا کھرشی کو ریمیوریٹیو بنانا ہوگا اور یہ جو چیز ہو رہی ہے اس سے تو یہ جو کھرشی کے کسان سمودائیں ہیں آپس میں ایک دوسرے کسان ہے یہ بات پاٹی دار کے بارے میں بھی لاغو ہوتی ہے کافی بڑا طبقہ جو گاؤں کے اندر آج بھی ہے وہ سادھارن کسان ہے کسان کے سب